اسلام علیکم آپ دونوں کو میں بلجب سے بات کر رہا ہوں مفتی صاحب کی مرید پہ ہوں میں نے لازد دوری پہلے بھی اس کال کی تھی لیکن مل نہیں سکی اس میں مفتی صاحب نے دیو بند کے حوالے سے جو بتایا تھا وہ پہلی مرتا میرے حسن میں وہ شو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھی ملاو اور مفتی صاحب کو شکریہ دا کرو کہ انہوں نے بہت اچھے تاریخ سے ایکسپلین کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمارے لئے کیا کام کر دیا اور ہمیں اس میں چلنے کی توفیز تھے اس وقت میں نے کور اس لئے کی کہ میری دوست ہیں وہ بہت پریشان ہیں رہے میں نے پہلے بھی ان کے لئے وظیفہ ہو جاتا ان کے بچے تھوڑا سا لائن سے ہٹ گئے تو بہت پریشان رہتی ہیں تو انہوں نے کل میری باطل تھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ گھر سے ریکھ لی ہیں ان کو کسی دو خواتین ہیں تو انہوں نے ان کو ابایا دیا پہننے کے لئے وہ بہت زرد رنگ کا ہے تو وہ پہن کے جیسے ہی گھر سے نکلتی ہیں تو ایک کھلا میدان ہے اور انہیں میدان میں انہوں نے دیکھا کہ ازدہا سا کل بڑا سا ہے جانبر اور دیکھتے دیکھتے بہت بڑا ہو گیا اور ان کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے تو وہ بھاگتی ہیں تو بھاگتے بھاگتے مدھا گھر سے نکلی ہیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے وہ علماء دیوبند کی حوالے سے جو میں نے جواب دیا تھا اور واقعی نہ صرف آپ کا سوال ایک ذریعہ بن گیا پوری دنیا سے الحمدلہ بہت اچھا فیڈبیک آیا اور بہت لوگوں نے جو ہے ہر طبقے اور ہر مسلک کے لوگوں نے جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا اور بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور مجھے بہت مسررت ہوئی اور میں دعا گو رہا کہ یا اللہ یہ قابلین امت جو دین کے لئے ایسی خدمتیں کر گئے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے ان کی خدمت کے جذبے میں سے تھوڑا سا شمع عطا فرما اور ہماری جو ہے یہ جذبہ خدمت ہمیں بھی ایسا عطا فرما کہ ہم اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام ایسا کریں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکے ٹھنڈی ہو جائیں اور آپ کی امت کو اتحاد اتفاق اور یکیتی نصیب ہو جائیں تو واقعی وہ آپ کا سوال ذریعہ بنا ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ آپ نے اس سوال کیا اور آپ کی شکریہ کو ہم قبول کرتے ہیں اور باقی جو دوسرا سوال ہے تو یہ خواب کا مطلب ہے کہ نفس و شیطان کا حملہ ہو گیا ہے اور نفس و شیطان کے حملے سے نکلنے کا کوئی اس وقت راستہ نظر نہیں آرہا کیونکہ اور اسی طریقے سے نفس و شیطان بیماری پیلا زرد دیکھنا اس کا مطلب ہے بیماری بھی ڈال رہا ہے بیماری کے ذریعے سے روحانی جسمان دونوں بیماریوں کے اندیشے ہیں اس لئے گوشت کا صدقہ دیں مرغی زبا کر دیں یا بکرہ زبا کرنے کے قابل ہے تو بکرہ زبا کرا دے گوشت غریبوں میں بار دیں یا کھانا پکا کے غریبوں میں بار دیں اس صدقے سے انشاءاللہ وہ ہر طرح کی یا وہ نفس و شیطان کے حفاظت ان کی رہے گی باقی اولادوں کی نافرمانی راستے سے ہٹ گئے ہیں اس کے لئے اور بھی جو ماباپ ہیں جن کے اولادے راستے سے ہٹ گئی ہیں ان کے نظریات درست نہیں رہے یا وہ ایسے ایسی چیزوں کے اندر انوال ہو گئے ہیں اور آج کی دنیا جو ہے زیارہ فتنہ کی اماجگاہ ہے تو لوگوں کے نظریات شب و روجیہ خراب ہوتے رہتے ہیں اس کے لئے نوٹ کر لیں بڑا مجررہ وظیفہ ہے سورہ وضوحہ سورہ وضوحہ جو ہے یہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے لیکن جب آیت رنبر سیون پہ پہنچے ہیں وہ وجہدہ کا دعا لن فہدہ وہ وجہدہ کا دعا لن فہدہ کہ ہم نے پایا تجھے جو ہے راہ سے ہٹا ہوا فہدہ پھر ہدایت دے دی تو گویا ہے کہ یہ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو حصہ ہے اس کو آپ نے سیونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے سیونٹی ون ٹائم پڑھ کے پھر آگے سورت کو مکمل کر لیں مکمل کر کے آپ پانی پہ دم کر کے ان بچوں کو پلائیں اگر دور ہیں تو تصور ملا کہ ان کو پر دم کر دیں یا میٹھی چیز گھر میں پکائیں اس کو پر دم کر کے ان کو کھلا دیں تو کوئی بھی ایسا گمراہ جو راہ حق سے ہٹ گیا ہو یا اس کے نظریات خراب ہو گئے ہو یا وساویس میں مبتلا ہو گیا اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں اس کے لئے بڑا مجرہ وظیفہ ہے ایک مرد اس وقت دوہا اور یہ آیت نمبر سیونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے پھر آگے سوز پوری کر لینی ہے اور اول آخر بارہ مرتبہ بارہ مرتبہ درود ابراہیمی گیارہ نہیں بارہ مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور یہ دم کر کے ان کو بچوں کھلانا اور دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ آئے امریکہ یورپ میں عام صور پر والدین کوئی شکایت ہوتی ہے کہ بچے رائے سے ہٹ رہے ہیں یا کالی یونیورسٹی میں گئے تو ان کے نظریات چینج ہو رہے ہیں وہ ایسی اسلام پر ہم اسلام پر اعتراض کرنے لگے ہیں تو یہ زبردست وظیفہ ہے جن لوگ نے اس پر عمل کیا ہے اللہ نے غیب سے مدد کی ان کے اولادوں کو رائے حق نصیب ہو گیا ہے اس پر آپ عمل کریں میں سب کے لئے دل سے دعا بھی کرتا ہوں حضرت بہت خوب بہت شکریہ بڑی تفصیل سے آپ نے بات بتائی اور یہ بہت لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت ہے بہت شکریہ موسیقی